پندرہ لاکھ رنگ برنگے ہو بارے کیسے انسانی جان کے دشمن بن گئے اور ایک نیک مقصد کے لیے منایا گیا بلون فیسٹیول کیسے اس شہر کی تباہی کا سبب بنا یہ سب بتانے جا رہے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو یہ واقعہ ہے 19 ستمبر 1986 کا امریکن ریاست اوہائیو کے ایک شہر کلیولینڈ میں اس سال کا سب سے بڑا بیلون فیسٹیول مرکد ہونے جوالا تھا یونیٹڈ وی نام کی ایک چیرٹی فاؤنڈیشن اس بیلون فیسٹیول کے انعقاد کی تیاری کر رہی تھی جس کا بنیادی مقصد بے گھر افراد کے لیے چیرٹی کٹھا کرنا اور اس ایونٹ کی یادگار کے طور پر یونیٹڈ وی فاؤنڈیشن نے بیس لاکھ گیس بیلونز کو ایک ساتھ ہوا میں چھوڑ کر اس ایونٹ کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کرنا تھا اس کام کے لیے کئی ہفتوں سے تیاریاں ہو رہی تھی اور تقریباً پچیس سو سے زیادہ والنٹیرز نے بیلونز کو تیار کرنے میں مدد کی بیس لاکھ بواروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کے لیے یونیٹڈ وی کمپنی نے ایک بہت بڑا جال تیار کیا جس میں بیس لاکھ بواروں کو اکٹھا کیا جانا تھا اس مقصد کے لیے یونیٹڈ وی فاؤنڈیشن نے تقریباً پانچ لاکھ ڈالر کی خطیر رقم خرچ کر ڈالی پورا شہر اس خوبصورت فیسٹیول کے اس مومنٹ کو دیکھنے کے لیے بہت اکسائٹڈ تھا اور پورے شہر میں ایک خاص قسم کی خوشی تھی جہاں ان بیلونز کو اکٹھا کیا جانا تھا اس جگہ کو سینٹرل سکوئر پارک کہا جاتا ہے انیس ستمبر انیس سو چھاسی کو جس دن ان بیلونز کو فضاء میں چھوڑا جانا تھا اس دن یو ایسے کے محکمہ موسمیات نے تیز ہوا کے ساتھ بارش کی پشنگوئی بھی کر دی تھی دوپہر تک جب پندرہ لاکھ بیلون ہی تیار ہوئے تھے تو موسم خراب ہونے لگا اور تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی یونائٹڈ وی فاؤنڈیشن نے موسم کو دیکھتے ہوئے پندرہ لاکھ بیلونز کے ساتھ ہی نیٹ کو ایک بچ کر پندرہ منٹ پر گرا دیا جب پندرہ لاکھ گیس کے بیلونز ایک ساتھ فضاء پر اٹھے تو وہاں موجود لاکھوں لوگوں نے اس دلکش منظر کو انجوائے کیا تمام ٹی وی چینلز نے اس رنگا رنگ ایونٹ کو کور کیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بیلونز آگے جا کر لوگوں کی زندگی نکل جائیں گے آسمان ان رنگین غباروں سے بھر چکا تھا یونائٹڈ وی فاؤنڈیشن کا پلین یہ تھا کہ بیلونز کو جب فضاء میں چھوڑا جائے گا تو وہ اوپر اٹھ کر فضاء میں غائب ہو جائیں گے لیکن قدرت نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا پندرہ لاکھ غباروں کو ایک ساتھ فضاء میں اڑتے دیکھنے کی ایکسائٹمنٹ کچھ پل کی ہی ثابت ہوئی اور پھر وہ ہونے لگا جس کا کسی نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا کہ بیلونز سے بھلا کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے دوستو گیس بیلونز میں ہیلیم گیس بھری جاتی ہے جو ہوا سے بھی کم وزن رکھتی ہے جس کی وجہ سے بیلون فضاء پر اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے کچھ ہی دیر بعد موسم نے اپنی انگڑائی لی اور تیز ہوا اور بارش نے صورتحال یکسر مختلف کر دی تیز ہوا اور بارش کی وجہ سے پندرہ لاکھ گبارے اوپر فضاء میں نہ جا سکے اور پورے شہر کے ائرپورٹ، ریلوی سٹیشنز، گلیوں اور سڑکوں پر بکھر گئے ٹرافک کا نظام درہم برم ہو گیا گباروں کی وجہ سے روڈز پر حادثات شروع ہو گئے اور بہت سارے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے پورا شہر کا نظام کئی ہفتوں تک رکا رہا یونائٹڈ وی فاؤنڈیشن کو 3.2 ملین ڈالر کا حرجانہ ایک خاتون کو بھی دینا پڑا جس کا خاوند اور اس کا ایک دوست شہر کی ایک لیک میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ اس دوران ان کی بوٹ ٹوب گئی جیسے ہی ریسکیو ٹیم لیک میں ان دونوں کو بچانے کے لیے پہنچی تو تب پوری لیک رنگ برنگ گھباروں سے بھر چکی تھی جس کی وجہ سے ریسکیو ٹیم کو ڈوبتے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا اور آخر کار دیر ہو جانے کی وجہ سے دونوں جان سے ہاتھ دھو بیٹے کئی ہفتوں تک شہر میں بیلونز ہی بیلونز دکھائی دے رہے تھے اس واقعہ کو کلیولینڈ فیسٹیول بیلون ٹریجڈی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نہ صرف قیمتی انسانی جانے ضائع ہوئی بلکہ بے تہاشا پیسہ بھی ضائع کر دیا گیا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی حقیقت اور ایکسائٹمنٹ سے بھری ہوئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکائب ضرور کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ